موسیقی 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 ان کیسے ہیں آپ عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا لاہور کے جیسے کہ میں نے ذکر کیا اتنا خوبصورت ہے تاریخی مقامات یہاں پہ موجود ہیں لیکن ان کی تازین و رائش کب کام شروع کر دیا گیا ہے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی کب سے سٹارٹ کیا گیا ہے یہ کام اور کس حد تک مکمل ہو چکا ہے دیکھیں یہ ہماری جو آثورٹی ہے یہ دوہزار بارہ میں یہ بنی ہے اس کا ایکٹ بنا ہے اور دوہزار تیرہ اور چودہ کے اندر اس سے پہلے تھوڑا سا کام جو روائل ٹریل کے اوپر تھا وہ چل رہا تھا وہ ایک پروجیکٹ تھا جو پروجیکٹ کے اوپر پھر اس کو بڑھا کر آثورٹی میں کر دیا گیا اس کے بعد آثورٹی نے باقاعدہ اس کی تازین و رائش کا کام سٹارٹ کر دیا اور اوری طور پر جو پروجیکٹ چل رہا تھا وہ بسکلی انفرسٹرکچر کا پروجیکٹ تھا تو اس کو ہماری آثورٹی نے کامران لشاری صاحب سے اور ہم نے مل کر اس کو اس کو دیکھا کہ یہ اگر انفرسٹرکچر کا ہے تو ٹورزم کا کمپوننٹ اس میں نہیں تھا وہ اس میں ہم نے ڈالا پھر اس کے ساتھ ہم نے شاہی حمام جو ہے اس کی تازین و رائش شروع کر دی اور دوزار سولہ میں اس کو بھی مکمل کر دیا اس کو جنسکو کا بیسٹ ایوارڈ جو ہے پریزرویشن کا وہ بھی ملا اس کو شاہی حمام جو ہے وہ کسی بھی ورڈ لیول کے منومنٹ سے اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ وہ جگہ جو سولہ سو چونتیس کے اندر بنی تھی اور اس کے بعد یہ ایک روائل بات تھا جو عوام کے لیے بھی تھا اور ہفتہ اتوار جو تھا وہ لیڈیز اور روائل فیملیز کے لیے یہ ہوا کرتا تھا تو پھر اس کو ہم نے باقیدہ یہ بند کر دیا گیا تھا اس کو ایکسکویٹ کر کے اس کو مکمل طور پہ ہم نے اس کو بالکیا اور آرکیولوجی کے لیے ہم نے اس کو ڈیٹ کیا اور اب یہ عوام الناس کے لیے باقیدہ طور پہ کھلا ہوگا اچھا ماشاءاللہ سے آسیب صاحب تھوڑا بتائیے گا کہ کتنا زیادہ اس پہ ایکسپینس آنے والا ہے جو کام شروع کر دیئے گئے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے دو ہزار چودہ سے سٹارٹ کیا گیا ہے اور وقت کے ساسات اس میں مکمل بھی ہو رہا ہے ساسات لوگ بھی آ رہے ہیں دیکھ بھی رہے کچھ پلیسز اوپن ہے کچھ ابھی بند ہے جہاں جہاں پہ کام ہو رہا ہے تو آسیب صاحب بتائیے گا کتنا مہنگا یہ سارا یہ جو بجٹ ہے یہ کتنا اس پہ ہو رہا ہے دیکھئے اس میں اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہیریٹیج کا کام ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ ایک تو ٹائم کنزومنگ کام ہے اس پہ سرچ بہت لگتی ہے اور اس پہ تھوڑا سا پیسہ بھی لگتا ہے زیادہ مثلا روائل ٹریل کا جو پیکیج وان تھا وہ ہم نے تقیب بند کوئی سیونٹی کروڑ میں اس کو ہم نے ترتیب دیا جو دیلی گیٹ سے لے کر اور پرانی کوتوالی تک شامل تھا جس میں ہمارے مختلف گلییں محولے تقریبا کوئی آٹھ سو پچاس چھپن کے قریب پروپرٹیز تھی جن کو ہم نے تیار کیا اور تقریبا کوئی سوہ سو گلییں تھی جن کو ہم نے تیار کیا جس میں ایک بڑی مشہور گلی ہے سرجن سنگھ جو بھی ہم نے اس کو ریویم بھی کیا ہے اور یہ بالکل آپ اس کو سپین کی کسی گلی سے بھی اس کا موازنہ کر سکتے ہیں بالکل ہے سو ہم نے اندرون شہر کو اس طرح پریزر کر رہے ہیں تاکہ ٹورس وہ آئیں کیونکہ موجودہ گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ بہت زیادہ ٹورزم پہ ہمارے وزیر آزم جو ہیں ان کا فوکس ٹورزم پہ بہت زیادہ ہے جو جی مسٹر پنجاب ہیں ان کا ٹورزم کے پر بہت فوکس ہے تو اس فوکس کو لے کر ہم چلیں ہیں اور ہم نے یہ ہر جو کونزرویشن ہے اس کو اس نظریہ سے کر رہے ہیں کہ اس سے ٹورزم پرموٹ ہو ٹورزم پرموٹ ہوگا تو ایک سوفٹ ایمیج جو ہے وہ ہمارے ملکہ جائے گا سوفٹ ایمیج کے ساتھ ہماری فورن کرنسی جو ہے فورن ریونیو وہ ہمیں جو ہے وہ ملے گا لوگ بہار سے آنا شروع ہوں گے اگر آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں تو ایون ہمارے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی اندرنو شہر آنا پسند نہیں کرتے تھے بکل ایسا ہے اب حالات یہ ہیں کہ لوگ ہمیں فون کر کے آتے ہیں اور رینڈم لی بھی اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہے اور فورنرز جو ہیں وہ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اب یہ ایک لینڈمارک بن گیا ہے کہ جو بھی لوگ بہار سے آتے ہیں یا دوسرے شہر سے آتے ہیں وہ والڈ سٹی کا ہماری وزٹ ضرور کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں اور کیے بغیر جاتے بھی نہیں آسے صاحب تھوڑا جیسے آپ نے گلی کا ذکر کیا سورجن سنگھ جو سوشل میڈیا پہ اس قدر فیمس ہوئی اور وائرل ہوئی اس کے علاوہ لوگوں نے کمپیریزن کیا اپریشیٹ بہت کیا اور لوگ بقاعدہ طور پر جو نہیں جاتے تھے وہ بھی صرف اس ٹویٹ کے ورہ سے گئے اور آپ نے ذکر کیا سوا سو گلیاں آپ لوگوں نے تیار کر لی ہیں یا بھی کر رہے ہیں نہیں جی کر دی ہیں یہ ہمارے پہلے فیز میں دوہزار سولہ سترہ میں یہ ہمارا فیز کمپلیٹ ہو چکا ہے جو ہم نے گلییں محلے جو ہم نے تیار کیے ہیں وہ آلڈری دوہزار سترہ میں ہم کر چکے ہیں اچھا آزد سب کیا کیا چینجن کی ان گلیوں میں سورجن سنگ گلی کی طرح ہی باقی گلیاں ہیں یا ان میں کچھ اور مختلف جو ہم نے ہیریٹیج کا حصول ہے کہ جو اس کا کریکٹر ہے وہ آپ چینجن نہیں کر سکتے جو ہم نے اس کا کریکٹر تھا جو اس کے اندر چینجز آگئی تھی وہ ختم کی اور ان کو ان پرانی طرز کے اوپر بحال کیا اور وہ جو مکانات جو نئے ہو گئے تھے ان کو تھوڑا سا ہم نے ری ایڈجیسٹ کیا تھا کہ پرانے اور نئے کا ایک وہ ہو جائے ملاب ہو جائے اور وہ ایک جیسے وہ لگے اچھا گوڈ آسیب صاحب تھوڑا بتائیے گا جب سے سورجن سنگ گلی ہو یا باقی گلیاں بنی ہیں لوکل جیسے آپ نے کہا پہلے لوگ نہیں آتے تھے اب زیادہ آنا شروع ہو گئے تو کیا سمجھتے ہیں اسی طرح سے جب یہ پورا کام بحالی کا کام مکمل ہو جائے گا تحزین و آرائش کا جتنا بھی کام شروع ہوا ہے دوہزار چودہ سے لے کے اب تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل ٹوریزم میں بھی اضافہ ہوگا جی بالکل ہوگا دیکھیں ہماری لاہور کی عبادی اس کو سوا کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے بلکل اگر ہم لاہور کو کوئی فوکس کرلے میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور کے بھی چار پانچ پرسنٹ آآ آآ آبادی ایسی ہے جس نے اندرون شہر جو ہے وہ دیکھا ہے اور وہ لوگ آتے نہیں ہیں کہ پارکنگ کا پرابلم ہے رحش ہے آنجی انڈر پاس بن رہا ہے اوور ایڈ بریج بن رہا ہے تو یہ اس سے ایک تو ٹریفک کا فلو بہال ہو جائے گا جلcap کہ لوگوں کو آنے میں آسانی ہو جائے گی پھر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا اندرون شہر جو ہے یہاں کیا کیا چیز آویلیبل ہے ہم نے سب سے پہلے آ کر یہ آویلنیس لوگوں میں کریئٹ کی کہ یہ آپ کا شہر جو ہے یہ صدیوں پرانا ہے یہ تقریبا جو ہسٹورین کہتے ہیں جب یہ ڈسکور ہوا تو اس کو بھی تین ساڑھے تین ہزار سال ہو گئے لیکن جس قد یہ ڈسکورور ہوا اس وقت بھی آباد تھا تو ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہ پانچ ہزار سال سے زیادہ کا آباد ہے اور اس میں ہر قسم کے مذہب جو ہیں ہندو سکھ عیسائی اور فرنچ اس میں ہیں مغل ہیں مسلم آرکیٹیکچر ہے تو یہ چار پانچ آرکیٹیکچر کا مل کے یہ مجموعہ ہے اور یہ آپ یقین کریں کہ اندرون شہر جو ہے ہمارا اندرون شہر یہ کسی بھی ورلڈ کے سٹی سے زیادہ بہترین ہے بلکل ایسا ہے اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ہم صرف اس کا کوئی آٹھ سے دس فیصد حصہ جو ہے وہ ریسٹور کر سکے ہیں ہم نے پہلا فیز مکمل کیا ہے کوتوالی تک اس کے بعد کوتوالی سے ہم اس کو آگے اکبری گیٹ تک لے گئے ہیں اس کو تیار کر کے جس میں آزم کلات مارکیٹ اور بہت بڑا جو ہے نا کمرشل ایریا جو ہے اس کو بھی ہم نے ریسٹور کیا ہے اب ہم چوتھے فیز کی طرف اس کے ہیں جو پرانی کوتوالی سے ڈبی بزار کشمیری بزار اور سنیری مسجد اور رنگ بیل چونک تک آ جائے گا اس میں بے شمار منومنٹس ہیں دیکھنے والے اب دیلی گیٹ جو ہے وہ اٹسلف منومنٹ ہے شاہی حمام ہے اکبری منڈی ہے دیکھنے والی مسجد وزیر خان ہے چٹا گیٹ ہے چونک وزیر خان جو کبھی انکروشت ہوا کرتا تھا وہ ہم نے ریسٹور کیا اس کو دس فٹ نیچے لے کے گئے شاہ جہان کے دور کا جو فرشتہ وہ ہم نے نکالا آج وہ انٹیکٹ ہے وہ ہم کلچرل ایکٹیوٹی کرتے ہیں لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں پھر جو مسجد وزیر خان تھے اس کے حجرے جو تھے وہ ہم نے دریافت کی ہے وہ درزز بارہ بارہ فٹ زمین میں درسے میں تھے اس کے علاوہ بھی کچھ سننگیں ڈسکاور کی گئی ہیں جس پہ کافی زیادہ ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی اس پہ ابھی بھی ریسرچ میرا حیال ہے جاری ہے جی میں اس پہ ریسرچ جاری ہے وہ ہمارے لار فورٹ میں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح ہم نے یہ حجرے جو ہیں یہ ایکسکویٹ کی ہے ان کو تزین اور آئیچ کی اور اب ہم اس میں کرافٹ بزار جو ہے وہ بنا رہے ہیں ان کے ساتھ گھر تھے وہ ہم نے سو ہم نے اس کو ٹورسٹک سپورٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا تھا کہ لوگ آئیں اور دیکھیں یہ ایک جیول ہے مسجد وزیر خان اس پہ بہار سے لوگ جو نا آہ تھیسز کرنے کے لیے آتے ہیں ابھی حالی میں ایک ریشین آہ یونیویسٹی سے ایک ریشین لڑکی جو ہے وہ مسجد وزیر خان کے اوپر تھیسز کر کے اپنا پروجیکٹ کر کے گیاں سے گئی ہے سو ہمارا جو منومنٹ ہے ہمارا جو درونے شہر ہے وہ دیکھنے سے قابل ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی وارڈ سٹی سے بہتر ہے جو میں سمجھتا ٹھیک ہو گیا بہت ہی زبردست کام کیا جا رہا ہے اور یقیناً جب یہ مکمل ہو جائے گا اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جس پہ کام کیا جا رہا ہے جیسے عاصف صاحب ذکر کر رہے ہیں اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو یقیناً ٹووریزم میں اس قدر اضافہ ہوگا تو وقت نہیں ملنے والا وہاں پہ لوگ اس قدر وہاں پہ آئیں گے لوکل ٹووریزم بھی اور انٹرناشنل بھی عاصف صاحب تھوڑا بتائیے گا جیسے آپ نے ٹرافک کی بات کی سب سے مین ایشو ہے جو میرے اردگت کے لوگوں نے مجھے بتایا اور جو تھوڑا سا میں بھی گھبراتی ہوں اندرون شہر آتے ہوئے کہ اگر آپ نے جانا ہے ایک تو گاڑی پہ نہ جائے یا تو بائک پہ جائے یا پھر رکشے میں بیٹھ جائے تو آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے اور اتنا ٹائم آپ کا لگے گا تو اس ڈر سے بھی لوگ نہیں آتے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہاں ٹرافک ایشوز ہیں تو ابھی کیا کوئی آلٹرنیٹ پلان کیا جا رہا ہے مزید جب یہ کام مکمل ہو جائے گا ظاہر ہے پھر ٹووریزم مزید زیادہ ہوگی نا تو اس کے لئے آلٹرنیٹ کوئی پلان کیا جا رہے ہیں ٹرافک کو لے کے ہم نے ٹرافک پولیس سے بات بھی کی ہے اور ہم کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ اس کا جو ہے کو ٹرافک کا سلوشن نکلے رکشے بغیرہ وہاں انکروچمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہے گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ اب اس وقت بہت زیادہ ہے کہ انکروچمنٹ کو اٹھایا جائے اب جیسے یہ اوور ایڈ بریج بنے گا تو ٹرافک کا مسئلہ خاصی حد تک حل ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی تھوڑی سی سمجھ آجے گی وہاں ہم نے پارکنگ ایریا جو ہے ڈیزیگنیٹڈ پارکنگ ایریا فٹوریس وہ بھی بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ آئیں اپنی گاڑیوں میں اور وہاں پارکنگ جو ہے وہ کریں ٹھیک ہے پارکنگ کا ایشو ہے لیکن لیکن ہم ہمارے کی ذیمہ داری ہے نا کہ ہم بھی تو رول کو فولو کرے نا ہم بھی تو سب سے آگے نکلنے کے چکر میں ٹرافک کو بلوک کر دیتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے ہم جو ٹیکسی سٹینڈ بنتے ہیں وہاں کھڑے نہیں کرتے تھوڑا سا رکشوں کا ایشو ہے اگر وہ تھوڑا سا سیٹل ہو جائے اور پروپرلی ٹرافک پولیس اس کو دیکھ لے میرے خیال ہے کہ یہ ایشو بھی مکمل طور پر شاید ختم نہ ہو لیکن بہت حد تک یہ کنٹرول نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا آسیب صاحب تھوڑا شیش محل کے حوالے سے بھی بتائیے اس میں بھی آٹھ وال کا کام ہو رہا ہے اس میں کیا مزید کام کیا جارہے ہیں کیا بھی بند ہے یا لوگ آ رہے بھی وزٹ کر رہے ساتھ کام بھی جارہی ہے میں یہ مطلب ہوں کہ دوہزار چودہ پندرہ میں ہمیں لاہور فورڈ جو ہے یہ وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی کو ملا اور ہم نے اس وقت سے اس کی تزین و رائی جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو دوہزار چودہ میں لاہور فورڈ تھا وہ آج لاہور فورڈ وہ نہیں ہے اور جو آپ دو تین سال کے بعد دیکھیں گی تو شاید یہ وہ لاہور فورڈ ہو گئی نہیں جو لاہور فورڈ آج سے آٹھ سال دس سال پہلے اتنا زبدہ سم نے کام کیا آپ یقین کریں کہ جو طرح لاہور فورڈ آپ اوپر دیکھتی ہیں اسے زیادہ لاہور فورڈ نیچے دفن ہوا تھا ہم نے بہت زیادہ پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کے لانز کو درست کیا جو مٹی اٹھتی تھی اب آج لش گرین کارڈن ہے اور پھول جو ہے وہاں آویلبل ہے ہم نے اس کی ریسٹوریشن کا کام سٹارٹ کیا پکچر وال کا کام سٹارٹ کیا پھر ہمارے وزیراعظم نے اس کا پکچر وال کا افتدا کیا شاہ جہانی گیٹ ہے ہم نے وہ تیار کیا اس کو اس کے بعد ایک روائل کچنز تھا جو ریونز دی جو بلکل کھنڈرات میں چلا گیا تھا اور وہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ فوٹ مٹی میں دھنس گیا تھا وہ ہم نے اس کو نکالا اس کو ریسٹور کیا اور آج وہ ایک منومنٹ ہے اور ریسٹور بھی ہم نے اس طرح کیا ہے تاکہ صدیوں تک وہ محفوظ رہے اگر اس کو مینٹین جو ہے وہ کیا جائے گا پھر برود خانہ تھا وہ اوپر سے نظر ہی نہیں آتا تھا اس کو ہم نے بارہ فوٹ پندرہ فوٹ ایکسکویٹ کر کے اس کو نکالا ہے آج وہ ہمارا بہترین کیا سمجھتے ہیں کیوں ہم نے اتنا ویٹ کیا یہ پہلے چیزیں ہم نے وہ قائدہ طور پر معذرت کے ساتھ ڈسٹروئی کی ہیں خراب کی ہیں اور اب اتنا وقت اور اتنا پیسہ لگا کے بحال کیا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کیا ریزین ہے کہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت ہی آکے ٹوریزم پہ کام کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر اسے پہلے کام ہو رہا تھا لیکن تھوڑا سلو تھا نہیں کام پہلے ہو رہا تھا لیکن وہ سلو تھا لیکن پی ٹی آئی کی جو حکومت آئی ہے اس کا فوکس بہت زیادہ ہے اچھا فوکس زیادہ ہے اور انہوں نے خاصا اس کے اوپر فوکس کیا ہے ہیریٹیج کے اوپر کیونکہ دیکھیں ہمارا ہیریٹیج بنے گا تو ہمارا سوفٹ ایمیج جو ہے بہر جائے گا بکل ایسا ہے کہ ہم اپنے ہریٹیج کو سمبھال لیں گے تو ایک باشعور قوم کلائیں گے بلکل تو پی ٹی آئی کی گورممنٹ کا یہ بہت فوکس ہے اس کے اوپر کہ ہم ایک باشعور قوم کے طور کے اوپر لوگوں کے ورلڈ کے سامنے آئیں اور وہ بار بار امی کہتے ہیں اس کے اوپر فنڈنگ دیتے ہیں اسی طرح ہم یہ آگا خان کلچر سرویسیز یہ ہمارے ٹیکنیکل پارٹن ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ پکچر وال جو ہے یہ اس کا ایک حصہ تو اناؤگریٹ ہمارے وزیراعظم نے کر دی ہے اور اس کے ساتھ روائل کچن کا بھی انہوں نے افتتاہ کیا اس کے بعد ہم نے دوسرا حصہ جو ہے اس کا وہ ہو رہا ہے پھر ایک بیسشین ہے جہاں توپ خانہ لگا کرتا تھا وہ ہم نے ریسٹور کر دی ہے پھر ہم نے پاسٹن گیٹ جو ہے وہ ریسٹور کر دی ہے ہم نے جو دیوانے آم ہے اس کو ریسٹور کر دی ہے دیوانے خاص کو ریسٹور کر دی ہے وہاں ایک شای ہمام تھا اس کو ریسٹور کر دی ہے ہم نے لال برج کالا برج ان کو ریسٹور کر دی ہے شیشمہل کے امنے جو نولکha پافیلین ه감 اس کو ریسٹور کر دیا ہے اب شیشمہل کے ا meringue ریسٹوریشن کے او پر کام کر رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے ایک ڈیرھ دو سال میں وہ بھی رسٹور ہو جائے گا پھر ہم نے جو اکبری حمام تھے وہ ہم نے ایکسکویٹ کیے ان کو ہم نے رسٹور کر کے عوام کے لیے کھول دیا ہے اس کے بعد جو حویلی تھی کھڑک سنگھ کی اس کو ہم نے رسٹور کر کے عوام کے لیے کھول دیا ہے شاہ جانی جو کارڈ سینگل تھا اس کو ہم نے رسٹور کیا ہے سو ہم انشاءاللہ اگلے دو تین سالوں میں اور میں جو یہ قلعہ ہے اس کو الحمدللہ اس کو کافی حد تک ہم رسٹور کر لیں گے اور ہم نے عوام الناس کے لیے یہ ویسے بھی چیزیں کھول دیا ہے جو کبھی بند تھیں وہ عوام الناس کے لیے ہم نے کھول دیا ہے ہاں بالکل یہ پہلے بند ہوتی تھی وہاں پہ جانا لاؤ نہیں ہوتا تو ظاہرے چیزیں اس طرح سے نہیں بحال کی گئی تھی آسیب صاحب تھوڑا صاف ستھرائی کے حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو بڑا زبدست کام کر رہے ہیں لیکن جب ہمارے لوکل لوگ وہاں پہ ویزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گن بہت زیادہ نظر آتا ہے ریپر چیزیں جو کھایا پیا اگر آپ گھر سے بھی کچھ لے کے جا رہے تو وہیں پہ پھینک دیا جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ صاف ستھرائی کے لیے آپ لوگ تو کام کر رہے ہوں گے یقیناً کیا اس کا آلٹرنیٹ کوئی پلان ہو رہا ہے کس طرح سے چیزوں کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکل صفائی پہ بھی ہمارا بہت فوکس ہے جو ہمارا پروجیکٹ ایریہ ہے جہاں ہم کام کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں وہ پروجیکٹ ایریہ کو ہم بزاتے خود ہمارا جو منجمنٹ ہے سالیڈ ویسٹ کی وہ اس کو دیکھتی ہے ویسے پورے اندرون شہر کی جو ہے وہ لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کام کرتی ہے جو ہمارا پروجیکٹ ایریہ ہے اس کو ہم صبح چھ بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک تقریباً دو تین شفٹوں کے اندر اس کو صاف کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ہمارا جو مبیلائزیشن جو ٹیم ہے جس کا میں خود بھی ہائیڈو سو وہ ہم نے لوگوں کو وہاں تربیت دی ہے کہ یہ ٹورسٹک ایریہ ہو گیا ہے اب اس میں کس طرح جو ہے ہم نے رہنا ہے اور کس طرح ہم نے اس میں جو ہے وہ کام کرنا ہے تو ان کو صفائی کے بھی طور طریقے جو ہے وہ ہم سکھا رہے ہیں اور اس وقت جو ہمارا ٹورسٹ ایریہ ہے پروجیکٹ ایریہ ہے وہ ہم بہت صاف سترہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح آگے بڑھتے جائیں گے اسی طرح ہم اس کو صاف سترہ بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تھنکیو سو مچ آسف صاحب آپ کی قیمتی وقت کا جی جی پلیس ہم نے اس کی مشینری بھی خاصی منگوائی ہے صفائی سترہی کی اور اس کو ہم چوبیس گھنٹے آل موس اس کو صاف رکھتے ہیں تھنکیو سو مچ آسف صاحب آپ کا آپ کی قیمتی وقت کا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بیسٹ ویشیز جو آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں اور انفرادی طور پر ہم تمام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے صفائی سترہی کے گھر آپ کیا ہی وزٹ کرنے جا رہے ہیں جیسا آپ اپنا گھر کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح جب گھر سے باہر جاتے ہیں کسی چیز کو وزٹ کرنے کسی پلیس کو وزٹ کرنے تو خاص حیال رکھے ہیں ڈسٹ بین وغیرہ ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے اور جب ایک ٹیم اتنا اچھا کام کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہے بجائے کہ ان کے لئے مشکلات پیدا کریں بہت شکریہ آسف صاحب آپ کا ناظرین یہاں وقت ہوئی شریف بریک اب بریک بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ